بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی والبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزمان حکیم شہباز حسین عبان آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کے لیے خواتین کے ایک خطرناک مرض کسرت حیث جس میں حیث کا خون جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور بڑی بڑی خطرناک صورتیال ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک لا جواب حابس کا آسان سا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آپ خود بنا کے استعمال کریں بہت عالی اور مجرب نسخہ ہے اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے سنگے جراہ نرم یہ سنگے جراہ جو ہوتا ہے یہ سنگے جراہت بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے کئی قسمیں اس کی ہوتی ہیں لیکن آپ نے سفید اور بالکل نرم لینا ہے ہاتھ سے ایسے اسے ٹچ کریں تو بالکل ملائم ہو وہ آپ نے لینا ہے اور سفید لینا ہے یہ آپ نے لینا ہے پانچ دولہ اصلی گیرو ڈلی لینی ہے آپ نے ڈلی اس کا یہ جو مٹی کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں لینا ڈلی ڈلی لے کے اس کو کوٹنے یہ بھی آپ نے پانچ دولہ تباشیر تباشیر بھی آپ نے اصلی لینی ہے پانچ دولہ کشتہ بیخ مرجان مرجان جو ہوتی ہے اس کی جھڑ کا کشتہ عام اچھی تمام دعا خانوں سے مل جاتا ہے ہمدرد کرشی اجمل اشرف سب بناتے ہیں ان کا آپ نے لی لینا ہے کسی اچھے دعا خانے کا کشتہ بیخ مرجان شاخ مرجان علیدہ ہوتی ہے اگر کسی کو بیخ نہ ملے تو وہ شاخ کا بھی ڈال سکتا ہے لیکن بیخ کا سستہ ہوتا ہے بیخ چڑھ کو کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پانچ دولہ لینا ہے کہربا کہربا خالص آب نے لینی ہے پانچ دولہ اکاکیا اکاکیا بھی آپ نے پانچ دولہ لینا ہے گل انار انار کا جو پھول ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے پانچ دولہ پوسٹ انار انار کا جو چھلکہ ہوتا ہے جس کو نسپال بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینا ہے پانچ دولہ اس کے بعد آپ نے پھٹکڑی سفید بریان یہ بھی آپ نے لینی ہے پانچ طولہ یہ دس اجزاء پر مشتمل ایک اللہ کے فضل و کرم سے حابس کا ایسا نسخہ ہے جو خواتین کے امراض لکوریا کے لیے ایسی صورت جب قسرت حیث بہت زیادہ ہو رہا ہو اس وقت بھی یہ بہت اچھا ہے اور اگلی بات کہ یہ معامل حمل بھی ہے جن خواتین کو لکوریا کی وجہ سے حمل نہیں ہو رہا ہوتا وہ اس دعائی کو آدھی چمچی صبح و شام کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کریں اللہ کے فضل سے یہ معاملیں حمل بھی ہوتا ہے اور اس نسخہ کا جو مزید فیدہ یہ ہے کہ اس نسخہ کو کچھ عرصہ استعمال کرنے سے کچھ عرصہ خواتین کے بیشتر جو رہم کے مسائل ہیں بالخصوص اصحابی تحریک کی وجہ سے یا غدی تحریک کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس نسخہ کی مقدار خوراک جو ہے وہ ایک سے تین گرام دن میں تین دفعہ کھانا کھانے سے پہلے زیادہ بہتر ہے یا پھر کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد دودھ کا استعمال زیادہ کریں پانی زیادہ پییں ورنہ یہ قبض کرے گا اگر کسرت حیز کا عرضہ ہو گیا ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایک ایک چمچ تین ٹائم بھی دن میں دے سکتے ہیں ایمرجنسی کے صورت میں آپ دن میں چار دفعہ بھی دے سکتے ہیں لیکن جو ہی خون بند ہو جائے پھر آگے اس کا استعمال نہیں کرنا اور ایسی صورت میں مریضہ کو آرام کروائیں اگر کسرت حیز حد سے زیادہ ہو تو پھر فوری قریب بھی اپنا جو مرکز سیت ہے وہاں بجوان دیں پھر آپ اس پر مزید تجربات نہ کریں تو اس نسخہ کے استعمال سے لیکوریا بھی ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے رحم کے بیشتر وارزات کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اور معاملے حمل بھی ہے بہت اعلیٰ لا جواب اور کرشماتی افالوسلات کا حمل نسخہ ہے دس اجزاء پر مشتمل یہ خواتین کے معروف مرض لیکوریا اور کسرت حیز کے لیے کرشماتی نسخہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ